لِللہِ نَحْمَنُّهُ مَنَسْتَتِينُهُ مَنَسْتَتْفِرُفُ مَنُمِنُّهِ وَنَخَبَلِي وَنَبُّورُ الْلَائِمِنِ شُّدُورِ عَلْفُزِنَا وَمِنُسَيِّئَاتِ آمَالِنَا مَنْ يَحْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُزِلَّ لَهُ وَمَنْ مُزْلِلْهُ فَلَا حَدِيَلَا وَنَشْحَدُ اللَّهِ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَنَشْحَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَمَّا بَادُو فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ لَا وَخَيْرَ الْحَدْيِ حَدْيُو مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلِهِ وَسَلَّمْ وَشْحَرًا عُمُورِ مُحْدَسَتُهَا وَكُلَّ مُحْدَسَتٍ بِدْعَا وَكُلَّ بِدْعَةٍ زَلَالَةٍ وَكُلَّ زَلَالَةٍ فِي النَّارِ اعووذ باللہ السمیل علیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ الَّذِينَ كَالُوا رَبِّنُ اللَّهُ سُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِقَةُ اَلَّا تَخَافُ وَلَا تَحْزَنُوا وَعَبْشِرُ بِالْجَنَّةِ الَّذِينَ كُنْتُمْ تُعَدُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَزِيمِ یہ آیات سورة عَلِبْلَامِ سَجْدَةً کی چوبیس مفارہ ہے اور ان کا معنی یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ رب وناللہ ہمارا رب اللہ ہے سُمَّ اسْتَقَامُوا پھر مرتے دب تک اس پر قائم رہتے ہیں حدیث میں آتا ہے من قانا آخر وقرام ہی لا الہ الا اللہ تَخَلَجَلُوا جو شخص مرتے ہوئے اس کی زبان پر یہ کلمات ہو کہ لا الہ الا اللہ اللہ کے سوا کوئی لا نہیں دخل الجنہ تو اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُوا رَلَّا جو زندگی میں اس بات کی شہادت دیتے ہیں وہ تو مسلمان ہو گئے ہیں یا پہلے ہی مسلمان ہے پھر بھی اس نے شہادت دی ہے کہ اِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُوا رَلَّا میرا رَبُوا رَلَّا ہے سُمَّ اس تَقَامُوا پھر اس شہادت میں مقائم رہتا ہے خوشی، گرمی، تکلیف، رات، ازمیش بیش، ہر حالت میں مقائم رہتا ہے حتیٰ کہ اس کا آخری وقت آ جاتا ہے تو پھر فرشتے جو ہے موت کے وقت اترتے ہیں اور کہتے ہیں تَتَنَزَّلُوا عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُوا اللَّهَ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا کہ خوف نہ کھاؤو غم نہ کھاؤ تو نے ساری زندگی اس شہادت پہ اپنے آپ کو قائم رکھا اس لیے تجھے خوف اور غم کھانے کی کوئی ذکر اللہ تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْ شِرُوا بِجَنَّتِ اللَّتِ تُبْدُوا دُونَ تیرے لیے ہم جنت کی خوش خبری لائے جس کا اللہ رب العزت نے ایمان والوں کے ساتھ اور اس کلمے کی شہادت دینے والوں کے ساتھ وعدہ کعدہ کھانا نَا نُمْ أَوْلِيَاوْكُمْ فِي الْحَيَاتِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ہم وہ جماعت ہیں جو ایمان والوں کے دنیا میں بھی دوست ہیں اور آخر میں بھی دوست ہیں وَلَكُمْ فِي هَا مَا تَشْتَحِي جو کچھ تم مانگوگے نُوزُ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ تم مہمان ہو اللہ رب العزت کے جو بخشنے والا میر باہد نُوزُ لَمْ مِنْ غَفُورِ الرَّحِيمِ یہ کلمات کہنے کی جو بشارت ہے وہ تو آپ نے قرآن مزید سے سون دی اور علیف لَمِنْ سَيْدَا یہ صورت ہے جس کی یہ آیات ہیں آپ نے سون دی اور جو عمر کرے گا اس کا پھر بھی پائے گا لیکن گزارے کی ہے کہ کیا ہم لوگ اس پہ عمر کرتے ہیں ہم عمل نہیں کرتے ہم میں سے اکثر وہ لوگ ہیں جو اللہ کو اپنا رب کہہ کہ پھر لوگوں کو اللہ کا شریک بناتے ہیں یہ لوگ خوز ہیں یا قطب ہیں یا شہید ہیں یا پیر ہیں ان کو ہم اللہ کا شریک بناتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ نے اپنی جو صفات ہیں وہ ان لوگوں میں منتقل کر دیں گے اب اللہ کی دیوئی صفات سے یہ لوگ جو ہے وہ لوگوں کو فیدہ پجاتی گزاری گئے ہیں کہ یہی شریک اور اسی شریک کو روکنے کے لیے آقا دو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف دائید اور اسی شریک سے روکتے ہیں اور اسی شریک کی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کرنی پڑی اور مدینہ جا کے بھی اہلِ پفر نے ان کو آرام سے رہنے نے دیا پہلے جنگِ بدر مسلط کی پھر جنگِ اوہ مسلط کی پھر جنگِ احضاب مسلط کی پھر جنگِ احضاب کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے عمرے کی نیت سے آپ نے خواہ دیکھا کہ مسلمان عمرہ کر رہے ہیں تو ہدیبیہ کے مدان میں وہاں اہلِ کفر کے ساتھ افتو شنید ہوئی سلعہ ہو رہی اور دو سال تک سلعہ نہیں پھر اہلِ کفر نے عید شکنی کی سلعہ توڑ دی اور مسلمانوں کا قتل عام کیا مسلمانوں کے حلیفوں کا قتل عام نتیجہ یہ کہ پھر نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارادہ فرما لیا کہ اب اہلِ کفر کے لیے اب کوئی رہیت نہیں یہ انہوں نے پہلے جنگِ بدر مسلط کی پھر جنگِ اہد مسلط کی پھر جنگِ عذاب مسلط کی اب وعدہ کیا تو اس کو بھی خیمی رکھا اس کو بھی توڑ دیا اس لیے اب ہم مکہ پہ امرہ کریں گے مکہ کو فتح کر کے وہاں اسلامی حکومت قیم کریں گے چنانچہ دس ہزار صحابہ کرام رضوان اللہ یا رہی مجمعین کو لے کے نبیہ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مکہ تشریف دے گئے اور مکہ تشریف دے جانے کے بعد آپ نے وہاں مکہ کے باہر پڑھاؤ ڈالا اور پیغام پہ جائیں کہ مکہ والوں کو اطلاع کر دو کہ آقا ایدو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف دے گئے اب اسلام اس کا بول بالا ہوگا مکہ میں اسلام نافذ ہوگا مکہ میں اللہ رب نزد کی بندگی ہوگی بید اللہ میں تین سو ساڑھ جو تم نے بت بنا کے ان کو اپنا رابط بنایا ہوا ہے اب ان کو ختم کر دیا جائے گا اب تم اللہ رب نزد کی بندگی کرو گے اور اس کے کسی اور کے بندگی نہیں کرو گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پیغام پہ جائے گا مکہ والوں میں تھر تھلی مچ گئی ابو سفیان جو مکہ والوں میں سردار تھا وہ اپنے ساسیوں کو لے کے نکلا اور اس لیے نکلا کہ میں جا کے خبر لوں کہ مسلمانوں کا لشکر کی طرح بڑھا ہے مسلمانوں کی طاقت کتنی ہے کیا ہم لوگ مسلمانوں کا مقابلہ کر سکتی چنانچہ پاہ نکلا تو حضرت عباس جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے وہ بھی ابو سفیان کے دوست تھے زمانہ جہرین نے دوست تھے مسلمان ہونے سے پہلے دوست تھے اب حضرت عباس جو ہے وہ مسلمان ہو چکے تھے لیکن سوچا کہ خیر خائی کا حق اگر میں ادا کر سکتا ہوں تو یہ کہ ابو سفیان مجھے مل جائے تو میں اس کو سمجھاؤں کہ اب مقابلے کی تم لوگوں میں طاقت نہیں ہے تم لوگ مقابلہ نہیں کر سکتے مسلمان نے جو دس ہزار صحاب رضوان اللہ علیہ مجمعین نبی صلی اللہ کی معیت میں وہ کسی صورت میں تمہیں نہیں چھوڑے گئے اور تمہارا قتل عام کریں گے تمہارا نام و نشان بھی نہیں چھوڑے گئے تو حضرت عباس جو ہیں وہ نکلے کہ مکہ ابھی کچھ فاصلے پہ تھا پڑھاؤ فوجوں نے ڈال دیا کہ میں نکلوں تو شہد مجھے مکہ کا کوئی بندہ بے دے تو میں اس کے آدھ عبو صفیان کو پیغام بے جو تو اتفاق ایسا کہ عبو صفیان جاہا حقیم بن حضام جو تھے اس کے ساتھ کفتگو کر رہا تھا کہ یہ یہ کہاں سے آج اس کو یہ تو پتا تھا کہ آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم لشکر دے کے آ رہے ہیں لیکن یہ اس کا دماغ نہیں تھا کہ دس ہزار مکہ کے قبائلی معاشرے میں جب چھوٹے چھوٹے قبائل کی تداد ہوتی ہے تو دس ہزار کا لشکر کو تھوڑا سا لشکر نہیں ہوتی اب جس وقت اس نے لشکر دیکھا تو وہ پریشان ہو جا اور حکیم بن حضام کو کہنے لگا کہ یار یہ لشکر کس کا ہو سکتا ہے یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا لشکر تو نہیں ہو سکتا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنی طاقت کے مالک نہیں ہے اب انہوں نے ہم سے صلح کی ہے تو چونہ سو شعبہ قرآن صرف اُن کے ساتھ سے ہم نے شرع کر کر اُن کو واپس کر دیا آج یہ اتنا بڑا لشکر جو تقریبا دس ازار کئے یہ اتنا بڑا لشکر آقا ایدو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیسے کٹا کر اب وہ آپس میں گھتو کر رہے تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ ہونے کیونکہ شہران آواز دور تک جاتی ہے تو انہوں نے ابو صفیان کی آواز سنی اور بہچان بھی لیا کہ ابو صفیان عقیم بن آزام سے بات کر تو کہا اس کی تم بور رہے اسے کہا ہاں اس نے حضرت عباس کو بھی قریت کے ساتھ کہا ہاں میں بور رہا ہوں کہا کہ یہ لشکر جس کو تم دیکھ رہے ہو اور رائعظہ نہیں کر رہے ہو یہ لشکر صحابہ کرام مزوان اللہ علیہ مجمعین کا ہے اور اس کی قیادت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کر رہے اور یہ اتنا بڑا لشکر ہے کہ یہ مکہ کو روم دے گا مکہ میں اگر دو تین چار ہزار انسان رہتے ہیں مرد عورت بچے تو دس ہزار کے لشکر کے سامنے جو مسئلہ ہو اور فوجی ٹریلنگ رکھتا ہو اس کے سامنے ان کی کیا کی یہ دنون دے گا تمہارا قطر عام کر دے گا بہتر یہ ہے کہ تم اب مقابلے کا خیال چھوڑ کے آجاؤ میرے پاس یہ خچر ہے حضرت عباس خچر پر سوا میرے پیچھ جاؤ اور میں تمہیں آقا دو جہاں محمد مصطفی صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی خدمت میں لے جاتا اور وہاں پیش ہو کے اسلام قبول کر لو اور تمہارے جو جرائم ہیں تم نے مسلمانوں پہ جنگ بدر مسلط کی اس کی قیادت ابو جہن نے کی تھی لیکن ابو صوفیان ہی اس کا سبق بنا تھا اس کے لسکے کو بچانے کے لیے جنگ بدر پیش آئی پھر جنگ مسلط کی جنگ حضار مسلط کی اور وہ سے مسلمانوں کو شہید کیا اتنے مسلمانوں کو شہید کرنے کے بعد اب تمہاری جان کے بچنے کی کوئی صورت نہیں ایک صورت ہے کہ اللہ وحدہ ناشری کی وحدانیت کی گوئی دور اور اسلام قبول کرلو اس کے علاوہ کوئی شوش اب ابو زفیان مدینہ کی عبادی تو دو تین ہزار چار ہزار ہوئی تین ہزار ہوئی اور آئے دس ہزار کا ایک مسلط لشکر اور وہ بھی صحابہ کرام جن کا ہر فرض اسلام پہ جان دینے کے لئے بیتاب ہے اللہ کی راہ میں شہادت قبول کرنے کے لئے تیار ہے وہ لشکر اور انہیں عدد بڑے پائے کے جنیل تھے یہ صلح دیبیہ کے دو سال کے اندر مسلمان ہوگئے اسلام میں داخل ہوگئے تھے اور ایسے جنیل بھی اس لشکر میں موجود ہے کہ وہ جس گری میں جس بزار میں جس محلے میں داخل ہو جائیں کوئی جیتا بندہ نیچ تو ابو صفیان کو اس کی حضرت عباس کی دافت کو قبول کر کے پیشے بیٹھ جائے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خیدوں میں حاضر ہو گیا چنانچہ وہ حکیم بن عظام کو تو چھوڑا ہے اور ابو صفیان جو ہے حضرت عباس کے لشکر کے پیشے بیٹھ گیا خچر تھی خچر گدے سے کچھ بڑی ہوتی ہے اور گوڑے سے تھوڑی سی چھوڑی ہوتی ہے لیکن طاقت کے لیے حصے گوڑے سے بھی زیادہ طاقہ ہوتی دو آدمیوں کا بھوج اٹھانا گھچے گوڑے کے لیے کوئی مشکل نہیں تو خچر کے لیے تو کوئی مشکل نہیں ہوتی تو حضرت عباس نے ابو سفیان خبو سفیان نے تھوڑا سا گونگٹ رکار دیا کہ لوگ مجھے پہچان نہ لیں تو جس وقت حضرت عباس اسلامی لشکر میں داخل ہوئے تو لوگ جو ہے غور سے دیکھنے لگے کہ حضرت عباس کو پہچان کہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ کے چچہ ہے اور یہ مسلمان ہو چکے ان کے پیشے کون ہے پھر جب اس کی شکل نظر نہ آئے اس نے چادر کا گوگٹ نکار رہا ہوا تھا تو کہا کہ یہ بھی ان کا میمان ہوا نبی صلی اللہ کے چچہ ہیں ان کے لئے رستہ چھوڑ دو جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ کے پاس چنانچہ لشکر کو قراش کر کے حضرت عباس کہاں پہنچ گئے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ کے خیمے میں جس وقت پہنچ گئے تو حضرت عباس نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ خدا کا جو دشمن ہے ابو سفیان میں اس کو آپ کی خدمت میں لیا اور یہ اب آپ کی اتباع کرنا چاہتا ہے اب یہ آپ کی اتباع کر کے یعنی فرمبرداری کرنا چاہتا نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا کہ ابھی تو تم اس کو اپنے خیمے میں لے جاؤ صبح نماز کے بعد اس کو میرے پاس پیش کرنا میں پھر اس سے مفتگو کروں گا اور چنانچہ ابو صفیان کو حضرت عباس رضی اللہ تعالی انہوں اپنے خیمے میں اس کو رات سمجھاتے رہے اسلام کے متعلق بتاتے رہے مسلمانوں کی طاقت اور ان کی تیز رختار ترقی اور اسلام کا بول بالا جس طرح عرب کو چھوڑ کر کیسر اور کس طرح تک پہنچ گیا ہے وہ سارا کو بتاتے رہے اور بتاتے رہے کہ اسلام کو قبول کیے بغیر قریش کے لئے کوئی چارہ نہیں قریش اب اسلام کو قبول کریں تو پھر ہی رکی بچت ہے نہیں تو یہ مٹ جائیں ابو صفیان خوف زدہ ہو لیکن ابھی اس کا دل جو ہے اسلام قبول کرنے کے نیت آر بعد ابو صفیان کو آقا دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی خدمت میں پیش کیا گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے کہا کہ ابو صفیان تجھے اپنے جرائیں جا دیا تو نے کتنے مسلمانوں کو شہی شہی تو نے اسلام کا کتنا مقابلہ کیا اللہ اور اس کے رسول کا کتنا مقابلہ کیا سارے جرائیں جان کیا ابھی وقت نہیں آیا کہ تجھے اس بات کا یقین ہو جائے کہ اللہ وآلہ لا شریک ہے اس کا کوئی شریک نہیں یہ بھت جو نے بیت اللہ میں رکھے ہوئے یہ سارے پتھر ہیں اور جھوٹے ابو صفیان نے کہا اللہ کا رسول مجھے یقین آگیا کہ اللہ وحد لا شریک ہے اور یہ بھت جو ہیں یہ جو تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے کہا ابو صفیان پھر دوسری بات یہ ہے کہ کیا تمہیں اس بات کا یقین ہی آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اللہ نے میری مدد کیے میں اکیلہ تھا اللہ وحد لا شریک نے آج میری پیروی کرنے والے اتنے لوگ پیدا کی ہیں کہ دس ہزار کا لشکر ان میں چھانڑ کے لہے اور آج میں مکہ فتح کرنے کا ارادہ رکھتا ہوں تمہیں یقین ہی آیا کہ میں اللہ کا رسول ہوں تو ابو سفیان نے کہ اللہ آپ پر اپنی دامتے کرے آپ کے رسول ہونے میں مجھے شک ہے یہ ابو سفیان اس وقت بھی تھوڑی سی ہج کے چار کا اظہار کیا کہ آپ کے رسول ہونے میں مجھے شک ہے حضرت عباس پیچھے کھڑے تھے انہوں نے اس کی گردن پر آخ ہمارا کہ ابو سفیان تیرے اتنے جرائم ہے کہ تلوار نے تیری گردن اتار کے وہاں پھیک دینی ہے اس سے پہلے کہ تیری گردن اتر جائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ کیونکہ لا الہ اللہ تو ہے اسلام کی پہلی شرط لیکن محمد الرسول اللہ دوسری شرط ہے اس کے بغیر اسلام میں کوئی شخص داخل نہیں ہوتی جو شخص صرف لا الہ اللہ کہے محمد الرسول اللہ کہے اس کا اسلام قبول نہیں تو ابو سفیان کی گردن پہ جس وقت حضرت عدباس نے ہاتھ مارا تو ابو سفیان کو ہوش آش ہے پہلے وہ اس خیال میں تھا کہ میں آخر قریش تو چلو لا الہ اللہ تو مان لیا محمد رسول اللہ نہیں مان گا تو نبی سلم تر گزر کریں گے لیکن جب اس نے دیکھا کہ میرے چرائم اتنے ہیں میں نے اللہ اور اس کے رسول کا مقابلہ کیا بے شمار مسلمانوں کو شہید کیا اسلام کو بڑا نقصان پچھایا تو میری تو گردن اتار دی جائے گی اور میرے لئے سوائے اسلام قبول کرنے کے اور توبہ کا کوئی رستہ رستہ اگر ابو سبیان ویسے کیسا نہ توبہ کرتا ہوں تو اس کے توبہ قبول نہ کی جائے اس کے لئے اب توبہ ایک ہی تھی کہ وہ اسلام میں داخل ہو جائے اور پورے جو اسلام کے کلمے ہیں انہوں سب کو اقرار کر لے کہ اشہدو اللہ الہ اللہ و اشہدو انہ محمد ان عبد و رسول یہ بات مسلمان کی سمجھ میں آگئی تو جس وقت یہ سمجھ آگئی تو وہ فورا سمر حضرت عباس کے ہاتھ مارنے پہ وہ فورا سمر اور کہنے لگا کہ اے اللہ کے رسول مجھے یقین ہو گیا کہ آپ بھی اللہ کے رسول ہیں جس طرح اللہ بات لا شریک ہے اسی طرح آپ بھی اللہ کے رسول ہیں اس کے بیجے ہوئے میں ایمان لاتا ہوں اور اس کا اقرار کرتا ہوں اور یہ شہادت دیتا ہوں کہ اشہدو اللہ الہ اللہ و اب گزاری یہ کہ جب اس نے کرمہ پڑھ لیا تو نبی صلی اللہ فرمایا کہ جس وقت سلح ہو جائے بیا کے بعد خالد ورید اور عمر بن آس یا مسلمان ہوئے تھے تو خالد ورید نے تو نبی صلی اللہ کے خدمت میں پیش ہو گئے کرمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے عمر بن آس نے نبی صلی اللہ سامنے بیٹھ کے کہا اللہ کے رسول میں تو شرط کرنا چاہتا ہوں تب میں مسلمان ہوں آپ نے کہا کیا شرط کرنا چاہتے ہو کہ میں نے بڑے گناہ کیا میں نے بڑے مسلمانوں کو تطر کی بڑا اسلام کو نقصان پرچایا میں یہ شرط کرنا چاہتا ہوں میرے صاحب کا گناہ جو ہے وہ معاف کر دی اگر صاحب کا گناہ معاف کر دی جائے پھر میں مسلمان ہوں یہ عمر بن آس نے نبی صلی اللہ سامنے بیٹھ نبی صلی اللہ کہا کہ عمر بن آس تجھے پتہ نہیں کہ اسلام صاحب کا صاحب بن آمد جو شخص اس نے واشی جو تھا اس نے حضرت حمزہ کو شہید کیا ہوا تھا وہ بھی اسی موقع پہ بعد میں آیا اور وہ بھی مسلمان ہو گیا تو نبی صلی اللہ اس کا اسلام بھی قبول کر لیا اور یہ مطالبہ نے کیا کہ تو حضرت حمزہ کا قاتل ہے تیرے قتل کی وجہ سے میں نے تو اسے بدل لے لیکن جس نے کہہ دیا کہ شہدو اللہ الہ اللہ شہدو انہ محمد رسول اس کے لئے سارے پچھلے گناہ جو ہے تو نبی صلی اللہ نے عمر بن آز کو کہا کہ تجھے پتہ نہیں کہ اسلام جو ہے وہ صاف کا گناہ کو معاف کر دیتا کو اسلام کے چھوڑ دے اور اسلامی بستی کی طرف حجت کر دے اس کے بھی صاحب کا قرآن اور تیسری حج ہے جو شخص جو حج مبرور کرے مبرور کہتے ہیں نیکی کی ساتھ حج کرے ولا رفس ولا فسوق ولا جدال حج حج میں رفس نہ کرے عورتوں کی طرف رغبت نہ کریں ولا فسوق فسق و فضور نہ کریں ولا جدال جگر نہ کریں حج دیکھی کے ساتھ کریں وہ حج کر کے جس وقت لوڑتا ہے فرشتہ اس کی پیر تھپکتا ہے کہ جا تو آج ماں کے پیر سے اب پیدا ہوا ہے اب نئی زندگی شروع کر ساتھ کا گناہ اللہ نے سارے مات کر لیکن ہمارے لوگ حج جو کرتے ہیں وہ حرام کی کمائی سے کرتے ہیں حرام کی کمائی سے تو گزارے یہ ہے کہ حرام کی کمائی سے تو حاجی قبول نہیں ہوتا بخاری کی عدیث ہے کہ ایک شخص عرفات کے مدان میں پہنچتا ہے کہتا ہے اللہم لبیق لبیق لا شریک لک لبیق ان الحمدہ من نیمت لک والملک لا شریک لک تو اسمان سے آواز آتی ہے لا لبیق ولا سادھ ہے کہ نہ تیری حاضری قبول اور نہ ہی تیری توبہ قبول نہ تیرا حاج قبول اس لیے کہ یہ اونڈ تونے حرام کے مال سے گھرد ہے یہ سواری کون یہ کپڑے یہ تونے حرام کے مال سے پہنے تیرے پیڑ کے لیکن حاج بگرون وہ کہتے ہے جو نیک مال سے کیا جائے اور پھر حاج کے اندر نیکی کو ترجی دی جائے ہر کام میں نیکی کو خیار کیا جائے سنت کے مطابق حاج کیا جائے اس کے بھی سارے گناہ مال پر دی چنانچہ یہ جس وقت ابو سفیان کو اسحاص ہوا کہ اب بغیر اسلام کو قبول کیے میری جان بخشی نہیں تو اس نے کہا کہ میں اس بات کی گوائی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے ہیں اس کے حسول اللہ کے بندے بھی یہ جو لوگ کہتے ہیں اللہ کے نور میں سے نور ہیں یہ بھی وہ لوگ کہتے ہیں جو جائے 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 دوری رکھتے ہیں اسلام سے بے خبری رکھتے رکھتے ہیں اللہ کے نور میں سے تو کوئی مخلوق نہیں فرشتے بھی نور ہیں لیکن لیکن نور میں سے نہیں نور ہے جو اللہ نے پیدا کی یہ نور اللہ نے پیدا کی ہے اور آگ جو ہے وہ جنات کے لئے پیدا کی ہے جنوں کو آگ سے پیدا کی ہے انسان کو مٹی سی اور انسان کو جو بدبودار اور لیزلی اور کھنکھناتی مٹیوں اس سے پیدا کرنا اللہ نے اس سے سوکت انسان کو پیدا کرنا تھا تو پہلے جبرائیل کو میکائیل کو اسرافیل کو سب کو بھیجا کہ جاؤ زمین سے ایک موٹھی مٹی لے زمین نے منت سمال کی کہ میرے سمتی نہ لینا اللہ اس سے جو مخلوق تیار کرے گا وہ اللہ کی لا فرمانی کرے گی جہنم میں جلے گی اور میں اس بات کو پسان نہیں کرتی کہ مجھ سے جو مخلوق تیار کی جائے وہ جہنم میں جلے گی سارے فرشتے واپس آئے پھر اللہ نے عزرائی کو کہا یہ بھی تو اللہ کا فرشتہ باقی فرشتوں کے تو نام معلوم نہیں لیکن یہ پانچ فرشتوں کے نام تو اللہ تعالی نے ہمیں بتائے حدیث میں بھی ہے قرآن مزید میں بھی ہے تو گزاری یہ ہے کہ یہ پانچ فرشتوں میں عزرائی کو کہا تو عزرائی نے زمین کے اندر جو مٹی بری وہ اس میں یہ شپر کے اندر جو مٹی سر جاتی ہے وہ بھی شامل تھی جو کھنکھناتی فیکری والی مٹی ہوتی ہے وہ بھی شامل تھی سوکی مٹی بھی شامل تھی سب عزرائی کی کو مٹی چھوٹی سی جتنی اسے حضرت آدم علیہ سلات و السلام بھی تو ساٹھ ہاتھ نوے فٹ اٹھا کتھا اور اسی کا مطابق چڑھائی تھی تو کتنی مٹی لگی ہوگی تنوں کے ساتھ مٹی لگی ہوگی تو گزاری یہ ہے کہ وہ مٹی جا کے اللہ کو پیش کی تو اللہ تعالی نے اس مٹی سے حضرت آدم علیہ سلات و السلام کو اپنے ہاں سے بنایا مما خرق تو بیع نہیں اپنے ہاں سے بنایا اور بنانے کے بعد اس کو رکھ دیا اس میں ابھی روح نہیں پھونکی شیطان آیا وہ حضرت آدم علیہ سلات و السلام کی ناک سے اس سراغ سے داخل ہوا سارے جسم کے اندر پھرا اور سمجھ گیا زیادہ عقل مند ہے اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی بندگی کیلئے پیدا کیا ہے یہ اللہ کی بندگی کرے گی اور مجھ پر بڑتری حاصل کرے گی نتیجہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں بیجے گا کچھ نافرمان میں ہوں گے وہ جہنم میں جائیں گے لیکن جو نیکی کریں گے وہ جنت میں جائیں شیطان تو اسی وقت بھی اس نے فیصلہ کر دیا تھا کہ یہ مخلوق یہ میری حریف یعنی حسد اس کے دل کے اندر پیدا ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ یہ مخلوق جو پیدا کر رہا ہے یہ مجھے چیلنج کرے گی چراچے جس وقت اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو گم دیا تو شیطان اس وقت فرشتوں میں بیٹھتا ہوتا آگ سے بنا ہوا تھا اور اس لئے فرشتے نور سے بنے ہوئے ہیں یہ آگ سے ہمیں نظر نہیں آتے آگ بھی آگ کے چار اسی ہوتے ہیں پہلی پہلا جو ہوتا ہے ایسا وہ غلابی بائل ہوتا ہے پھر زرد ہوتا ہے پھر شرخ ہوتا ہے پھر کالا ہوتا ہے آخری کالا چار اسی ہوتے ہیں آپ شہیز دانوں سے پوچھیں سخور کے وہ ٹیچر جو شہیز ربارٹی ہوتے ہیں آپ ان سے پوچھیں کہ آگ کے بھی چار اسی اللہ کہتا ہے میں نے شیعاتی کو من نار سموم آگ کی لو سے پیدا کیا آگ کے اندر آپ کوئی ہاتھ داخر کریں تو اندر اگر آگ پڑی ہو تو ہاتھ اندر داخر کر کے پیچھے کیسے تو اتنی جلدی آپ کا ہاتھ ہی جلد لیکن اگر لو جہاں آگ کی لو تھی وہاں آپ ایک سہیتر کا ہزار و اس ہی عمری کرے تو آپ کا ہاتھ جلد جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس شیطان کو سب سے گرم اس سے پیدا کی و جان ما خلق نار نار سموم وہ دعا بھی دیتا نار سموم دعا دینے والا جسا جو ہے اس سے ہے اور شیطان نے جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کو دیکھا کہ یہ وہ مخلوق ہے جو مرجے چیلنج کریں گے تو حسد میں مبترہ ہو جب اللہ تعالیٰ حکم دیا کہ تم فرشتوں کو حکم دیا یہ شیطان تو اس وقت بڑا نیکو کار تھا اللہ کی بڑی عبادت کرتا تھا شیطان کا دعویہ ہے کہ میں نے اسمان کا کوئی سر چھوڑا جہاں میں نے اللہ کو سہدہ نہیں لیکن جب اللہ نے آدم علیہ السلام کی وجہ سے مجھے مردود قرار دے دیا تو پھر اللہ کا نافرمان ہوں گے اس نے بغاوت کر دی اور پھر اس نے اللہ کو سہدہ کرنا بھی چھوڑ جیا اللہ کی بندگی کرنی بھی چھوڑ جی تو اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ تم فسجد المل کہ تم اور یعنی شیطان جو ہے یہ عبریس جو ہے اس وقت اس کا نام عبریس نہیں جن تھا کہ تم اور یہ جن جو ہے یہ آدم علیہ سلام کو سہدہ کرے فسجد الملائکہ تو کل ہم اجمعین سارے فرشتوں نے فرشتوں کی تعداد انسانوں جو بہت جا رہے اس وقت انسان ساڑھے سات عرب ہیں اور فرشتے جو ہیں ہر انسان کے ساتھ دو فرشتے تو قرام قاتل ہیں یہ لگے لہو معقبات من بین یدی ومن خلف یحفظون من عمر اللہ دو فرشتے اللہ نے وہ مغرب کیے ہوئے ایک آگے سے ایک پیشے سے انسان کی فاضیت کرتا لہو معقبات من بین یدی ومن خلف ہی یحفظون من عمر اللہ اللہ نے دو فرشتے دو مغرب کیے ہوئے جو ہر وقت ڈوٹی پہ رہتے کوئی اگر یہ فرشتے مقرر نہ ہو تو شیطان تو آپ کو اٹھا کے لے آپ کو مار دیں وہ تو اتنا آپ کا دشمن ہے کہ وہ آپ کو کبھی جیتا نہ چھوڑے لیکن اللہ نے فرشتے آپ کی حفاظت کے پیشے بھی کرام کاتبین یہ کرام کاتبین جو ہے کیا ما يرفض من قول الا لذ英 لثیب کہ انسان اپنے سبان سے کوئی کرما نہیں مکان تھا مَا يَنْفُذُ مِنْ قَوْرِقِ اللَّا لَدَيْهِ قِرَامًا قَاتِ بِیل فوراً اس کو نوک کر لیتا ہے اللہ لدے لطیب رقیب عطیب دیکھو قرآن مجید سمجھا رہے مجھے ماشاء اللہ قرآن مجید حفظ کیے ہوئے سار سار سے اوپر ہوگئے ماشاء اللہ میری عمر ستہ سار سے زیادہ ہے تو ساٹھ سار سے بھی عمر بائیس سار میں تراج میں بھی پڑھائی پھر بعد میں مجھے مشکل معلوم ہوگا لیکن اب سموندر کے اندر موتی تراج کرنے کے غلطی لگ جاتی ہے مَا يَلْفُذُ مِنْ قَوْرِ اللَّا لَهِ لَطِیفُ الْقَتِيدِ یعنی انسان اپنے جوان سے کوئی کھل پانے نکالتا ہے یہ ایک کرامن کاتبین جو ہے آپ کسی کو بلاتے ہیں کسی کو گالی نکالتے ہیں کسی سے مزا کرتے ہیں یہ فوراً فوراً مَا يَلْفُذُ مِنْ قَوْرِ اللَّا لَلَيْهِ کو کتاب کی شکل میں نکال دیں گے ابھی تو وہ نظر نہیں نہ آتا اس وقت اللہ تعالی اس کو یہ کتاب کی شکل دیں گے اور وہ انسان کو اپنا عمال نما نظر آئے گا ایک راہ کتاب ہر انسان ہوگا ہوگا اپنا عمال نما پڑ کفا پی نفس اپنا عمال نما پڑ اپنی کرتوتے پڑ اپنی نیکیاں پڑ اپنے گناہ پڑ اور پھر خود ہی اپنا حساب کر لیں کہ تو جنت میں جانے کے قابل ہے یا جنت جہنم میں جانے جانے ایک کفا بِ نفسِ نجوم آلے کا حسیوہ تو پڑھنے والا جس وقت آئی تو ہم پڑھ کے بھول جاتے ہیں کہ گا مالِ عاظر کتاب لا یغادر و صغیرتم برا کبیرتم اللہ آسا یہ کیسی کتاب ہے یہ چھوٹی بڑی چھوٹی سے چھوٹا کلوہ وہ بھی نہیں چھوٹی ما یرفض من قول اللہ لدے رقیب الاتید چھوٹا سا کلوہ بھی وہ اگر ہے تو اس میں مجود ہے فرشتوں نے مس گئے ہی نہیں ما یرفض من قول اللہ لدے رقیب الاتید و جات سکرت الموت بالحق ذالق ما کنتم من حدید اور پھر جس وقت اکرا کتاب کفا بِ نفسِ کل یوم آلے کا حسیوہ تو جس وقت اللہ کہے گا کہ اپنے عمال میں کو پڑھ اپنا حساب کتاب خود ہی کر کہ کہے گا مالِ آزر کتاب لا يُحادِرُ صغیرتم وَلَا قَبِیرَةً إِلَّا أَحْسَحَا وَوَجَدُوا مَا عَمِلُوا حَاظِرَا وَلَا يَذْرِ مُرَبُوا قَبِیرَةً گزاری یہ اتنا عالی شان نظام ہے ہمیں نظر میں آتا ہے اللہ نے پڑھتا ہمیں تو آپس میں ایک دوسرے کی شکریں نظر آتی ہیں ایک دوسرے کو ہم رہتے چلتے پھرتے کماتے شادی کرتے اور رات پیدا کرتے دیکھتے آگے ہمیں کچھ محلوم نہیں لیکن اللہ کا نظام کہ جس وقت ایک بچہ پیدا ہوتا ہے تو فرشتوں کی بیشار دوٹی لگتی ہے شیطان کو ایک شیطان کی دوٹی لگتا ہے اور وہ بچے کو چھیڑتا ہے بچہ روتا ہے یہ جو بچہ چھیڑ مارتا ہے حدیث میں آتا ہے کہ شیطان کے چھیڑنے سے روتا ہے اب گزاری یہ کہ یہ ایک نظام ہے پورا لیکن میں وہ بسمون سے ہٹ گیا ہوں جو میں نے ابو سفیان اور وہ حضرت عباس کا میں چاہتا ہوں وہ مکمل کرنے یہ بھی بہت مطلب یہ ہے کہ ہچنا مزنم ہے تو پھر ابو سفیان بھی سلمان ہوگیا نبی قریب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہنے لگا کہ اللہ کے رسول پھر آپ مجھے مجھے میں داخل ہوگی یہ لوگ ہمارا مقابلہ نہیں کرسے جو شخص تیرے گھر میں داخل ہوگیا وہ اس کو بھی امان ہے جو شخص بیت اللہ میں داخل ہوگیا وہ اس کو بھی امان ہے جو شخص اپنے گھر کا دروازہ بند کر لے اس کو بھی امان ہے جو شخص یہ اہرِ عرم ہوگی دنیا کے اور انسانوں سب کے ساتھ یہی طریقہ چنانچہ پھر آپ نے دوسرے جس وقت اب اسلامی لشتر کو حکم دیا وہ مکہ میں داخل ہوئے تو حضرت خارم ورید رضی اللہ تعالیٰ جس بزار سے جس کھٹی سے داخل ہوئے وہاں چند جد مکہ والوں نے مقابلہ کیا اور اس میں چند مکہ والے مارے گئے باقی سارے کے سارے انہوں نے اتھیار پھینکنی اور سارے کے سارے جو ہے انہوں نے گھروں کے دروازے بند کر لے بیت اللہ میں داخل ہو گئے ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گئے مطلب یہ ہے کہ امان آسر کا تھا پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے بیت اللہ میں داخل ہو گئے آپ نے اسمان بن حویرس یہ کعبے کا قلید بردار تھا قلید کہتے ہیں چاپی کو اور آپ پتہ ہے کہ چاپی جو کعبے کی ہے وہ اتنی بڑی ہے وہ اتنی بڑی چاپی سے جب جادشاہ یا خاص میمان جاتے ہیں تو چاپی کا دروازہ کھولا جاتا ہے اور ان کو اجازت دی جاتی ہے کہ اندر جا کے نفر نوافر بڑھ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کی یہ سنت ہے کہ آپ جس وقت گئے تو آپ نے کہا کہ اسمان اسمان بن تلہ تھا اسمان بن تلہ تھا اسمان بن تلہ تھا قلید بردار کے چاپی تو ہجرت سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ نے اسمان بن تلہ سے یہ چاپی مانگی تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں تم بے دین ہو میں تمہیں چاپی نہیں دے سکتے تو نبی کریم صلی اللہ نے پشیر بولی فرمائی تھی اسمان بن تلہ کو کہ ایک دن وہ ہوگا کہ اللہ مجھے غلبہ بخشے گا اور چاپی میرے آت میں ہوگی میں اور اس وقت جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کاربے کو فتح کر چکے تھے تو اب کسی میں طاقت نہیں تھی کہ کارب دن اسمان بن ترائے تو نبی صلی اللہ نے جا کے اندر نفر نماز پڑے اس کے بعد آت تشریف لائے اور کمان آت میں پکڑی اور تین سو ساڑھ بتوں کی طرف اشارہ کرتے اور بت جو ہے وہ خوندے گر جاتے تین سو ساڑھ کے ساڑھ بھول کر آکھ اور کہا نبی صلی اللہ نے کعبے کا دروازہ اتنا چوڑا ہے کہ دونوں ہاتھ پھرائیں تو پکڑا جاتا ہے تو نبی صلی اللہ وہ کعبے کا دروازہ پکڑا اور کہا لوگوں سنو کہ اللہ دلہ نے تمہیں مرد اور اور سے پیدا کیا ہے اللہ نے کبیل اور خاندان تمہارے تعرف کے لئے بنائے ہیں تم میں سے عزت والا وہ ہے جو زیادہ پرہید کہا اور کہا کہ لوگوں یہ کس کا خطبہ ہے آقا ایدو جہاں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ میں اس بات کی کوئی دیتا ہوں اللہ وعض وعلا شریف اور اس بات کی کوئی دیتا ہوں کہ اس نے اپنے بندے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ علیہ وآلہ کی مدد دی ہے اس نے اکیلے نہیں تمام دنیا کے کافروں کو شکست دی ہے آج جو بیت بیت اللہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بنایا پہلے حضرت آدم نے پھر طفان نوح میں ضائع ہوگیا پھر حضرت ابراہیم نے بنایا اب موجودہ بیت اللہ حضرت ابراہیم کا بنایا ہوئے تو اب اس اکیلے میں ساری دنیا کے کافر مشکست دی ہے اور آج اللہ نے حضرت بلان کو آزان کہاں دی جاتی ہے کہیں اونسی جگہ پہ کھڑے ہو کھڑے تو یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسے ہوا کہ نبی صلی اللہ نے کہا بلان بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ جاؤ اور بیت اللہ کی چھت پہ چڑھ کے یہ آزان کہو اور یہ کلیمان کہو کہ اللہ اکبر اشہد اللہ حیاء اللہ حیال صلاح حیال الفلاح اللہ حیال البر اللہ اکبر اللہ اللہ علیہ اللہ بران نے جس وقت اعزان کہی تو سارا مکہ اور اس کے کافر وہ مطیع ہو جکے تھے ابھی انہوں نے کلمہ پڑھنا تھا ابو سفیان تو کلمہ پڑھ کے ہو گیا لیکن باقیوں نے کلمہ پڑھنا تھا وہ یہ توہید کے کلمات آزاد سن کے حیران ہو گئے اور کہنے لگے کہ بس اب ہم باپ دادا کا دین جو ہے وہ تو ختم ہو گیا اب یہ دین وہ آگیا ہے جو آقای دو جہان محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں وقت جو ہے وہ ایک بچ کے ستائیس منٹ ہو چکا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ اکیس بائیس منٹ پر ختمہ ختم کر دیتے ہیں پھر چھوڑا زمینی رہی تو یہ واقعہ مکمل کروں گا اللہ تعالی ہمیں دین کی سمجھ دے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے و آخر دعوان آن الحمدلہ